بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یوٹیوب چانل پر تاریخ مطین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے اس ویڈیو میں ہم سوشل میڈیا پر جو معاملہ ڈسکس ہو رہا ہے ٹیچر سسپنشن کا اس پر بات کریں گے یہ ویڈیو آپ کی تعریف کے لیے ہے آپ کے کردار کے لیے آپ جس نے حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا آپ جس نے یہ بتایا کہ سوشل میڈیا کی طاقت کیا ہے آج کے دور میں جو سب سے طاقتور چیز ہے وہ سوشل میڈیا ہے یہ گزشتہ کچھ عرصے میں ہوا ہے کہ سوشل میڈیا نے دنیا بدل کر رکھتی ہے یہ جو عرب ملکوں میں انقلاب کی لہر پیدا ہوئی تھی کچھ برس پہلے یہ بھی سوشل میڈیا سے پیدا ہوئی تھی وہ جو بو عزیزی تھا وہاں سے یہ معاملہ شروع ہوا تھا تو بہرحال یہ جو ٹیچر سسپنشن کا معاملہ ہے اس معاملے میں آپ کا کردار کیا ہے ہوا کیا اور اب بھی پنجاب کے وزیر تعلیم مراد راست صاحب کیا کر رہے ہیں اب بھی کیا کر رہے ہیں اس پر ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے سب سے پہلے تو آپ آپ سب مبارک بات کی مستحق ہیں مجھے اٹھارہ سال کے قریب ہو گئے اس مینسٹری میڈیا پر کام کرتے ہوئے لیکن جو اس سوشل میڈیا کی طاقت ہے اس کی جو ریچ ہے اس کا اندازہ مجھے یہاں آ کر ہوا جتنا بھرپور فوری رسپونس اور جو یہ میڈیم ہے کوئی میڈیم اس جیسا نہیں ہے یہ مجھے یہاں آ کر اندازہ ہوا بہرحال اشرت ستار میاں والی کی ایک ٹیچر خاتون ٹیچر ان کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے اور یہ میں بتا اس لیے رہا ہوں کہ آپ آئندہ بھی یہ کردار آپ میں سے جو لوگ واقف نہیں ہیں وہ یہ کردار آئندہ بھی ادا کریں ہمیشہ ادا کریں بہت بھرپور انداز میں ادا کریں انہوں نے سکول اٹینڈ کیا کوویڈ کے بعد سکولز کھلے اور یہ سکول میں اپنے بچے کے ساتھ کلاس روم میں موجود تھیں سی ای او ایڈوکیشن نے دورہ کیا اور انہوں نے دورے میں کلاس روم میں ان کو دیکھا کہ میہ والی کے اس سکول میں یہ اپنی ڈیوٹی کر رہی ہیں کلاس میں ہیں کلاس لے رہی ہیں اور بچے کے ساتھ موجود ہیں ان کو سسپنڈ کر دیا گیا ٹیچر کو سسپنڈ کرتے وقت سی ایڈوکیشن نے کہا کہ بچوں کی جو ایکٹیوٹی تھی ایڈوکیشن کی وہ نہیں ہو رہی تھی جو کورونا وائرس ایس اوپیز ہیں ان پر عمل درامت نظر نہیں آ رہا تھا ڈینگی ایس اوپیز پر عمل درامت نہیں نظر آ رہا تھا ٹیچر لا تعلق تھی اس تمام سین سے ہم نے انہیں سسپنڈ کر دیا تاکہ انہیں احساس ہو کہ انہوں نے کیا کیا ہے تاکہ انہیں احساس ہو یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ سی ای او ایڈوکیشن کا رسپونس ہے اپنے عالی حکام کو اس واقعے پر تاکہ انہیں احساس ہو کہ وہ کیا کر رہی ہیں یعنی وہ کیا کر رہی ہیں انہیں اس بات کا احساس دلایا جا سکے اس لیے ایک ٹیچر کو سسپنڈ کر دیا گیا ہے اس حصے کو یاد رکھیے گا اب آگے چلتے ہیں ان کو سسپنڈ کیا گیا ہے تیس تاریخ کو چھبیس تاریخ کو جو ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے وہاں سے ایک لیٹر جاری ہوا اس میں تمام واقعہ بتایا گیا جو ایکشن لیا گیا یہ ایکشن بتایا گیا اور پھر ان کی سیلری وغیرہ سے مطالق یہ تمام چیزیں بتا دی گئیں کہ ان کو سسپنڈ کر دیا گیا ہے اس لیٹر میں عالی حکام کو یہ تمام واقعہ جو ہے وہ رپورٹ کیا گیا پھر اس کے بعد سوشل میڈیا پر یہ معاملہ آیا سوشل میڈیا نے اس معاملے کو اٹھایا ہیشٹیگ ٹیچر سسپنشن فی میل ٹیچر سسپنشن یہ ہیشٹیگ چلا اور پھر اس ہیشٹیگ پر ہزاروں کی تعداد میں ٹوئیٹس ہوئے ان ٹوئیٹس میں یہ کہانی بیان کی گئی ان ٹوئیٹس میں بتایا گیا کہ اشرت ستار اگر اپنی ڈیوٹی دے رہی تھی اپنے بچے کے ساتھ انجام دے رہی تھی تو وہ ایک ٹیچر ہیں وہ یہ کام کر رہی تھی ان کے ساتھ جو ہوا ہے وہ ظلم ہے وہ زیادتی ہے یہ زیادتی برداشت نہیں کی جائے گی سوشل میڈیا اس معاملے پر ڈٹ کر جم کر کھڑا ہو گیا اور حکومت کو ہلا کر رکھ دیا سوشل میڈیا نے حکام کو بتایا کہ نیوزیلینڈ کی وزیر آزم جیسنڈا آرڈن جب اپنی ڈیوٹی کرتی ہیں تو وہ اپنے نیو بون بیبی کے ساتھ اپنی ڈیوٹی کرتی ہیں وہ اقوام متحدہ میں بھی جاتی ہیں تو ان کا انفینٹ اقوام متحدہ میں وہاں موجود ہوتا ہے دنیا اس پر واوا کرتی ہے کہ ایک لیڈر ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ موجود ہے اور اس کی تعریف ہو رہی ہے کہ وہ کتنی باہمت خاتون ہے کتنی باہمت ماں ہے کہ ایک بچے کو جنم دینے کے بعد اس تمام مرحلے سے گزرنے کے بعد وہ قوم کی قیادت کر رہی ہے وہ مسکر آ رہی ہے وہ اقوام عالم کے سامنے پیش ہے اور کیا زبردست بات ہے محترمہ بنظیر بھٹو کی تصاویر شیئر ہوئیں کہ وہ کام کر رہی ہیں بلاول بھٹو زرداری ان کے ساتھ موجود ہیں اور وہ اپنی ذمہ داریاں انجام دے رہی ہیں یہ ہم نے دیکھا ہے ایسے ہی موقع پر ایس پی آئیشہ بٹ صاحبہ سوشل میڈیا پر بڑی فیمس ہیں ان کی تصاویر شیئر ہوئیں کہ جب وہ کام کرتی ہیں تھانے میں سائلین کے مسائل لکھ رہی ہیں لوگوں سے بات کر رہی ہیں اپنی ڈیوٹی انجام دے رہی ہیں وردی پہنی ہوئی ہے انہوں نے بچے کو اٹھایا ہوا ہے تو آئیشہ بٹ جو ہے وہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے لیے باعثیں فقر ہیں آئیشہ بٹ تھانے میں موجود ہیں اپنی ڈیوٹی کر رہی ہیں ان کے ساتھ ان کا بیبی ہے اور شیز ای ونڈر فل لیڈی پوری قوم کو ان پر فقر ہے وہ ایک بہت در خاتون ہے اور ہیں پھر سوشل میڈیا پر سارا تواب صاحبہ پشاور کی اسسٹنٹ کمیشنر صاحبہ وہ ڈسکس ہو رہی ہیں کہ جو اپنے دفتری میں ہوتی ہیں کام کرتی ہیں قلم کاغذ لے کر تو کام کرتے ہوئے ان کے ساتھ ان کا بیبی ہوتا ہے جب وہ چھاپا مارتی ہیں جاتی ہیں دکانوں میں جاتی ہیں دفاتر میں جاتی ہیں اپنے امور انجام دیتی ہیں تو فرض کے انجام دہی کے موقع پر ان کے ساتھ ان کا بیبی ہوتا ہے اور وہ اپنا کام کریں کتنی اچھی بات ہے لیکن اشرت ستار کے کیس میں انہیں سسپنڈ کر دیا گیا سوشل میڈیا اور جم گیا تو پھر اس کیس میں عائشہ بٹ صاحبہ نے بھی اپنا حصہ ڈالا انہوں نے بھی اس کو غلط قرار دیا باقی لوگوں نے بھی اس میں اپنا حصہ لیا اور پھر اس کے بعد حکومت پنجاب نے مجبور ہو کر عائشہ ستار کی موطلی کے حکامات واپس لے لیے اظر مشوانی صاحب نے ٹوئٹ کیا بتایا کہ انہیں واپس ان کے عہدے پر بحال کر دیا گیا ہے اور ان کو وارننگ دے دی گئی ہے اور یہ بتایا گیا کہ آئندہ یہ نہ ہو اچھا مراد راز صاحب نے وزیر تعلیم پنجاب اس معاملے میں ایک ٹوئٹ کیا مراد راز صاحب نے یہ بتایا کہ جو سی او ایڈوکیشن کا رسپونس ہے یہ ہے اور سی او ایڈوکیشن کا رسپونس شیئر کرنے کے ساتھ مراد راز صاحب نے بتایا کہ ہم نے احکامات دے دیا ہیں ان احکامات میں ہم نے کہہ دیا کہ ان کو واپس لائیں اور ان کو وارننگ دے دیں کہ یہ آئندہ نہ ہو مراد راز صاحب نے سوشل میڈیا کی لوگوں سے کہا کہ اگر آپ کے ہاتھوں میں فون ہے اور آپ کو ایکٹیوسٹ بننے کا شوق ہے تو پہلے حقائق بھی جان لیا کریں اس کے بعد کھڑے ہوا کریں اس طرح کی جنگ لڑنے کے لیے یہ مراد راز صاحب کا کردار ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ عظر مشوانی صاحب کے اس آرڈر میں ہمیں نظر آیا کہ ان کو جو ہے وہ واپس بحال کیا جا رہا ہے یہ جو وارننگ دے گئی ہے یہ وارننگ کس چکر میں ہے وہ کوئی غلط کام کر رہی تھی وہ اپنی ڈیوٹری انجام دے رہی تھی ہمارے لیے آئیشہ بٹ قابل فقر ہمارے لیے سارا طواب قابل فقر ہمارے لیے محترمہ بنظیر بھٹو صاحبہ قابل فقر کہ وہ بڑا اچھا کام کر رہی ہیں اگر اپنی ڈیوٹری بھی انجام دے رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے بیبی کو بھی سنبھال رہی ہیں تو وہ ایک ایسی ماں ہے جس پر قوم کو فقر ہے لیکن اشرت ستار اگر بچوں کو پڑھا رہی ہیں اپنی ڈیوٹری پر موجود ہیں اپنے بیبی کے ساتھ تو ہم انہیں نشان عبرد بنا دینا چاہتے ہیں یہ کون سا رویہ ہے یہ رویہ اور پھر مراد راست صاحب لوگوں سے کہہ رہے ہیں آپ ایکٹیویسٹ نہ بن جائیں یعنی آپ کو لگتا ہے کہ لوگوں کو یہ حقائق جو بتائے گئے ہیں سی ای او ایڈوکیشن کے اس ریسپونس میں جس میں کہا گیا ہے کہ ٹیچر ہیس بین سسپینڈڈ اور ان کو جو ہے وہ بتا دیا گیا ہے کہ ہم آپ کو سنسٹرائز کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کو احساس دلانا چاہتے ہیں کہ آپ کیا کر رہی تھیں کیا کر رہی تھیں کوئی غلط کام کر رہی تھیں کوئی خلاف قانون کام کر رہی تھیں دنیا بھر میں ترقی آفتہ ملکوں میں خواتین کے لیے اس سلسلے میں سہولت مہیا کی جاتی ہے ان کو بچوں کے لیے ورک پلیس پر اچھی جگہوں پر تمیزدار جگہوں پر یہ سہولت دی جاتی ہے کہ وہ جب کام کریں گی تو وہ اپنے بچوں کا اس جگہ اپنی ورکنگ پلیس پر خیال رکھ سکیں گی ان کو ایک ایسی نرسری بنا کے دی جاتی ہے جہاں پر کام کرنے والی خواتین آئیں اور بے فکر ہو کر کام کریں مائیں بہنیں بیٹیاں قوم کی ترقی میں شانہ بشانہ کھڑی ہوں اور حصہ ڈالیں یہاں پنجاب حکومت کو سوشل میڈیا نے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا ہے اور پنجاب حکومت سوشل میڈیا کو سنا رہی ہے کہ آپ ایکٹیویسٹ نہ بن جایا کریں آپ حقائق جانیں کون سے حقائق مرادرہ صاحب یہاں تو ہم نے دیکھا ہے کہ سکولوں میں ٹیچرز آتے ہی نہیں ہیں نوکریہ ہی نہیں کرتے اپنی حاضری ان کی پوری نہیں ہوتی اور تنخواہیں لے رہے ہوتے ہیں گھر بیٹھے ہوئے اس میں اتنا احساس ہے کہ ایک بچے کے ساتھ آ کر اپنی ڈیوٹی انجام دے رہی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ ایکٹیویسٹ نہ بن جائے کریں آپ کو یاد ہوگا اشفاق احمد صاحب مرہوم ہمارے لیجنڈری رائٹر اشفاق احمد صاحب نے مسلح بلکہ اس قوم کے ایک جگہ لکھا کہ انہیں غالباً یہ اٹلی کا واقعہ ہے وہاں کسی معاملے میں عدالت میں پیش ہونا پڑا اور ان کو جب عدالت میں پیش ہونا پڑا ٹیچر تھے وہ تو جج نے پوچھا کہ آپ کس سلسلے میں پیش ہوا ہیں انہوں نے بتایا کہ اس اس طرح کی وائلیشن ہوئی تھی ان سے اور وہ عدالت میں اس وائلیشن کے سلسلے میں پیش ہوا ہیں جج نے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں انہوں نے کہا میں ٹیچر ہوں جب یہ بتایا گیا کہ وہ ٹیچر ہیں تو جج کھڑا ہو گیا جج نے کہا ہمیں شرمندہ کی ہم سوری کرتے ہیں آپ سے کہ آپ یہاں پیش ہوئے ایک ٹیچر کو عدالت میں پیش ہونا پڑا اور یقیناً اگر آپ نے ریڈ لائٹ جم کی ہے یا مجھے ابھی یاد نہیں ہے کہ وہ معاملہ کیا تھا تو یقیناً یہ ایک سنسٹیف بات ہوگی ایک ٹیچر یہ نہیں کر سکتا ہم آپ سے شرمندہ ہیں یہ ہے اقوام عالم کا ٹیچر کے لیے ریسپونس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معلم بنا کر بھیجے گا اسادزہ کا یہ مرتبہ ہے اور ہم یہاں کہہ رہے ہیں کہ ہم اسے احساس دلانا چاہتے ہیں کہ اس نے کیا کیا ہے اور احساس دلانے کے لیے ہم نے اسے سسپنڈ کر دیا ہے اور ہمارے لیے تعلیم بجائی جائیں یہ ہمارے وزیر تعلیم صاحب کا بیان ہے اور اس بیان پر جو ہے ان کو چاہیے داد یہ ہمارا کردار ہے اور بیرل آپ سب داد کے مستحق ہیں میں نے دیکھا ہے سوشیل میڈیا پر آکر جو میں اس کی طاقت کی بات کر رہا تھا مجھ سے بہت ساری لوگ میں آپ کو اپنی یوٹیوب فیملی کہتا ہوں کنیکٹ کر گئے جیسے شکاگو سے نعیم صاحب ہیں میرے بڑے ہیں میری لئے قابلہ اعترام ہم مجھ سے کنیکٹ کر گئے ہیں ہم بات کرتے ہیں ٹورنٹو سے الفان صاحب ہیں ہم بات کرتے ہیں ہم ری ایکٹ کرتے ہیں دوسری کی بات پر اور وہ مجھ سے رابطے میں ہیں ایسی جاوید صاحب ہیں دوبائی سے اور میری اپنی جو سوشیل میڈیا فیملی ہے وہ باقاعدہ مجھ سے مسلسل رابطے میں اور بڑا اچھا انٹریکشن رہتا بھی رہے ہیں لوگوں سے تو یہ سوشیل میڈیا کی طاقت ہے جو بڑا زبردست کام کر رہا ہے اسے جاری رکھی گا ملتے ہیں آپ سے اگلی ویلوگ میں